آج ہم بات کریں گے سموک کے بارے میں کیا یہ محولیاتی تبدیلی ہے یا پھر کوئی اللہ کا عذاب ہے ہم پر اللہ پاک کی طرف سے قیامت کی نشانیے اور آنے والے عذابوں کی جلکیاں شروع ہو چکی ہیں یعنی ہم ممول کی چیز سمجھتے ہوئے محولیاتی تبدیلی کا نام دے رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان سب میں انسانی عمال بھی شامل ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانی عمال کے ساتھ ساتھ ہماری نافرمانیاں بھی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دین سے دور ہوتے جلے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کی جانب سے ہم پر عذاب نازل ہو رہے ہیں لیکن ہم ہیں کہ اپنے کرتوز صدارنے کا نام نہیں لے رہے آج ہم سموک کے بارے میں بات کریں گے کہ حالیہ دنوں میں جس صورتحال سے دو چار ہیں کیا یہ سچ میں محولیاتی تبدیلی ہے یا پھر کچھ اور پچھلے آٹھ سے دس سالوں میں سموک کا مسئلہ ساری دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے سینس دنوں کا کہنا ہے کہ یہ سموک سورج کی تیز شماوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی گرمی اور تھنڈی ہواوں کی وجہ سے محول میں مجودہ الودگی کا ملاب ہے جس سے دوند یعنی سموک پیدا ہوتی ہے گدشتہ دنسانوں سے سموک کا مسئلہ اس قدر شدہ تک تیار کر گیا ہے کہ اس میں پیدا ہونے والی بماریاں نہ صرف آنکھ کان ناکھ پھپڑے اور دیگر بماریوں کا باعث بنتی جا رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ کوئی محولیاتی تبدیلی نہیں ہے یہ عذاب ہم پر اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اپنے عمال پر نظر آسانی کریں اور اللہ پاک کی نافرمانی والے عمال سے باز آ جائیں اس کا دوسرا پہلو اور بھی نازوک ہے اور خطرناک بھی جو یہودیوں کے عالمی جنڈے سے جڑا ہوا ہے قرآن پاک کی سورت دہان کی آیت نمبر دس اور یارہ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں ان آیتوں کی تشریح کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ پاک نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی فرمائی کہ جب قیامت بالکل نزدیک ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور بھی گزر چکا ہوگا اللہ پاک ایک ایسی دھویں والی ہوایں چلائیں گے جس سے صرف مومنین ہی وفات پائیں گے اس کے بعد دنیا میں صرف کفر بچیں گے اور ان پر قیامت برپا ہوگی اب ہم سورت دہان کی آیت کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم انتظار کرو ہم تن پر ان قریب ایسے دھویں نازل کریں گے جو تم پر چھا جائیں گے اور یہ درد دینے والا عذاب ہوگا اس سے ظاہر ہے کہ سموک اللہ پاک کی طرف سے مسلمانوں کے لئے ایک وارننگ ہے کیونکہ یہ ایک درد دینے والا عذاب ہے قیامت کے قریب جو دھویں کا عذاب آئے گا وہ درد دینے والا عذاب نہیں بلکہ اس سے کفر لوگ خود کو حق پر سمجھنے کے لئے دلیل کے طور پر پیش کریں گے کیونکہ اس دھویں سے صرف اور صرف مومنین کی وفات ہوگی جیسا کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ اس دھویں سے مومنین کو بلکل بھی تکلیف نہیں ہوگی اور بغیر تکلیف کے اس دھویں کی آرڈ میں آ کر وفات پا جائیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائیں یہ دن ناظرین آج کی میری ٹاپ سٹوری کا لیکنے پروگرام کے ساتھ آپ کی خطورت میں حاضر ہوں گا اپنے مزمان کو اجازہ دیجئے اللہ لکھو